اپنی ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا بولیں گے لیکن اس معاملے میں ایسا جھوٹ بولا گیا عوام سے کہ میں سر پکڑ کے رہ گیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے مطلب آپ پر عوام ترسٹ کرتی ہے عوام آج بھی جو آپ کا سپورٹر ہے وہ آپ پر اندھا دھن ترسٹ کرتا ہے اس کو امید ہے کہ نہیں آپ آئے ہیں معاملات کو آپ ٹھیک کریں گے اب جھوٹ کیا بولا گیا ناظرین جھوٹ یہ بولا گیا آپ کو پتہ ہے پیٹرل کی پرائسز کو جو ہے وہ ابھی حال ہی میں بڑھایا گیا اس سے پہلے کافی حد تک کم بھی کیا گیا تھا اور پھر بیٹھ میں بڑھایا بھی گیا تھا تنقید ہوئی دوبارہ اس قیمت کو جو ہے وہ کچھ حد تک واپس کیا گیا اچھا تنقید یہ ہوتی ہے کہ عالمی منڈی میں جب قیمتیں نیچے آ رہی ہیں تو آپ یہاں نیچے کیوں نہیں آتی ہیں اور جب عالمی منڈی میں اوپر جاتی ہیں تو جس تناسب سے آپ یہاں اوپر جاتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ایک اور طبقہ ہے جو اس بات پہ اگری نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ دیگر ممالک کے لحاظ سے ہماری قیمتیں ابھی بھی کم ہیں جب دیگر ممالک سب موازنہ کرتے ہیں ناظرین اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم ترقی یافتہ ممالک سے موازنہ کر بیٹھتے ہیں تو حضور وہاں کی جو عوام کی بائن پار ہے نا وہ بھی آپ سے کئی اتک زیادہ ہے وہاں پر انفریشن اتنی نہیں ہے وہاں پر انیمپلائیمنٹ اتنی نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر کرزہ اتنا نہیں ہے ان ملکوں کا تو وہاں پر جو لوگوں کی قوتیں خرید ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہے وہ آپ سے بہتر ہوتی ہے تو لہٰذا یہ موازنہ کے موازنہ ہیں نہیں جو آپ لوگوں سے آپ دیگر ممالک سے کر بیٹھتے ہیں ایک بات دوسری بات یاظرین یہ جو اس مدے کے طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو جھوٹ عوام سے بولا جا رہا ہے وہ یہ بولا جا رہا ہے ایک نہیں دو تین جھوٹیں دونوں کا پرداج فاش کرتے ہیں پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب ہم نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کر لی ہے بری گوڑ جی آپ میں ٹیکس کلیکٹ کر لیا ہے مرانو صاحب خان صاحب کہتے تھے نا کہ جب میں اقتدار میں آیا تو ابھی جہاں پہ آپ تین سے چار ہزار عرب ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں میں آٹھ ہزار عرب کا ٹیکس کلیکشن کر کے دکھاؤں گا آٹھ ہزار عرب کے قریب بھی ابھی تک ہم نہیں گئے ہم نے چار ہزار کی تھرشورڈ بھی ابھی تک کراوس نہیں کی لیکن پھر بھی اگر حکومت کی بات کو مانا جائے کہ ہم نے بڑی اچھی ٹیکس کلیکشن کی ہے اس صفحہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ بھی آپ پڑھ لیں وہ بھی آپ کے سامنے بھی آ جائے گا تو اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیکس آپ نے کلیکٹ کس سے کی ہے کس سے کی آپ میں ٹیکس کلیکٹ آپ نے یہ کرتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے یعنی ٹیکس کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں گے فرض کریں میں اس کو آسان لفظوں میں کر دیتا ہوں اگر آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور مجھ سے نہیں لیا جا رہا ٹیکس تو وہ ٹیکس پھر بعد میں مجھ سے بھی لیا جائے گا اس کے مطلب ٹیکس کا دائرہ بڑھ گیا لیکن اور پھر اس سے جب ٹیکس کا دائرہ بڑھا تو پھر جو ٹارگٹ تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ پورا ہو گیا لیکن اگر ٹیکس لیا جا رہا ہے صرف آپ سے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مجھ سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا اور وہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ پر اضافی ٹیکس ڈال دیا جاتا ہے مطلب اگر آپ پہلی دس روپے دے رہے تو اب بیز روپے دے رہے تو پھر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا ہاں ٹیکس ریونیو بڑھ گیا مطلب ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ پر اضافی بوجھ پڑ گیا اور مجھ پہ نہیں بڑھا لیکن ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا کیونکہ میں ابھی بھی اس نیٹ سے باہر ہوں مجھ سے ٹیکس نہیں لیا گیا تو دعویٰ انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے حضور کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی پر تین سو فیصد ٹیکس بڑھا کے یعنی تین سو فیصد پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہوا یہ اگر آپ کو سمجھ ابھی بھی نہیں آپ آ رہی تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں اس تناسب سے نیچے نہیں کی جس طرح سے عالمی منڈی میں نیچے آئیں تھی کیوں اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت اوگرہ کی جانب سے بار بار حکومت کو سفارش کرنا کہ بھائی آپ جو قیمتیں لیکن یہ آ رہے ہیں نیچے یہ اس تناسب سے نہیں ہیں جس تناسب سے عالمی منڈی میں نیچے آ رہی ہیں ہم پروپوز کر رہے ہیں کم سے کم 33 سے 35 روپے کی قیمتوں کا کٹوٹی اور آپ جو ہے وہ 15 روپے کی کٹوٹی کر رہے ہیں آپ سمجھ آگئی ابھی بھی روک جو ہے وہ تنقید کریں گے دیکھیں جناب انہوں نے قیمتیں کم تو کر دی اوگرہ کہہ رہا ہے نہیں اوگرہ کہہ رہا ہے 30 سے 35 روپے کی قیمتیں کم ہونی چاہیے ہیں حکومت کہہ لیے نہیں 15 روپے کی ہونی چاہیے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی لوگ کہیں کہ جناب دیکھیں حکوبتیں بھی تو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں کرے بھائی سچ بولے عوام سے میری ویڈیو بنانے کا حسط یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں لیں جی ٹیکس آپ کی مرضی لیکن سچ بولے عوام سے آپ یہ بتائیں عوام کو کہ ہم نے جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرول ہم نے اتنا کم نہیں کیا جتنا کرنا بنتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں تین سو فیصد کا اضافہ کیا اچھا ایک ہوتا ہے جی ایسٹی جنرل سیلز ٹیکس گورمنٹ وہ بھی ستران روپے لیتی رہی ہے آپ سے یہ لیوی اس سے الہدہ ہے جو تین سو فیصد لیوی میں اضافہ کیا گیا تھا یہ الہدہ ہے ستران فیصد جی ایسٹی الہدہ ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں جو جی ایسٹی آپ لیتے ہیں جب فیڈرول گورمنٹ جب جی ایسٹی لیتی ہے اس کو آگے چل کے اس کو صوبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ صوبوں میں آگے چل کے تقسیم ہوا ستر ارب روپےہ جو پیٹرول لیوی سے انہوں نے کمانا ہے وہ کسی کو تقسیم کرنے کی روا نہیں ہے فیڈرول گورمنٹ سمجھا گئی مطلب وہ فیڈرول گورمنٹ اپنے پاس رکھ سکتی ہے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے وہ صوبوں کو آگے ڈیلیور نہیں کرے گی تو اب معاملہ یہاں پر ہے کہ بھائی آپ نے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا کیونکہ اس کی وجہ ہے پیٹرول جو ہے نا وہ چنسی والا بھی ڈلواتا ہے اور لینڈ کروزر والا بھی ڈلواتا ہے دونوں پر ایک جیسا بوجھ ہے یہ جو آپ نے تین سو فیصد لیوی کا اضافہ کیا ہے اس کا بوجھ کون کو انبرداشت کر رہا ہے اس کا بوجھ وہ موٹر سائیکل والا بیچارہ بھی کر رہا ہے جس کی بیس پچیز ہار پہ تنخواہ ہے اس کا بوجھ وہ لینڈ کروزر والا بھی ادا کر رہا ہے دونوں پر بوجھ پڑھ رہا ہے لیکن ایک کو بالکل فرق نہیں بڑھ رہا کیونکہ وہ امیر آدمی ہے اور ایک کو بہت فرق پڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ایک پائی جو ہے وہ جمع کرنی ہوتی ہے یہ نقصان ہوتا ہے انڈاریکٹ ٹیکس کا ہم جو چیختے ہیں نا یہاں پہ خدا کے بندوں ہم چیختے ہیں جس کی جتنی آمدن ہے اس کو اس لحاظ سے ٹیکس لگاؤ نا یہ کیا کرتے ہیں یہ انڈاریکٹ ٹیکس لگاتے انڈاریکٹ ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ جو پیسے کٹھے ہوتے ہیں ہم نے ٹیکس کلیکشن میں اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا آپ نے غریب کو نچوڑ کا ٹارگٹ پورا کیا آپ نے غریب کا بٹھا بٹھا کے ٹارگٹ پورا کیا آپ نے ستنہ فیصد پر جیسٹی پہنچا دیا اب شکر ہے کم کرنے جا رہے ہیں لیکن جو آپ نے اتنے سال ستنہ فیصد پر ٹیکس بڑھا کے جیسٹی بڑھا کے مطلب ماچس کی ڈبی تک بھی ستنہ فیصد ٹیکس ادا کرنا بڑھ رہا ہے آپ کو ایک غریب کے لیے بھی اتنے ٹیکس اتنے ایک امیر کے لیے یار انڈاریکٹ ٹیکس آپ کی قوم کب سے دیتی چلی آ رہی ہے ان قوموں نے ترقی نہیں کی ہے جہاں پہ انڈاریکٹ ٹیکس لگتے رہے ہیں جہاں پہ ڈاریکٹ ٹیکس سیشن ہوئی ہے مطلب یہ اگر آدمی عربوں پتی ہے تو بھئی تو اپنی آمنن کے لحاظ سے ٹیکس دے کیوں نہیں دیتا اس قبر بھی اتنے ٹیکس دالا ہوئے آپ نے غریب پر بھی اتنے ٹیکس دالا ہوئے پیٹرول کی بدنیا آپ نے کیا کیا اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا جھوٹ اچھا ایک اور بڑا بڑا دھوکہ کیا جاتا ہے عوام سے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں ناظرین کم ہوتی ہیں عوام کہتی ہی عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں بھی کم کریں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سودے ہم نے دو مہینہ پہلے کیے تھے کیونکہ یہ فیوچر کے سودے ہوتے ہیں مطلب آپ نے اگر آج پیٹرول لینا ہے آپ کو دو مہینے پہلے بک کروانا ہوگا دو مہینے پہلے کی قیمت پر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دوبارہ سنیں اگر آپ نے آج پیٹرول جو آپ نے آج آپ کو ڈیلیوری جس پیٹرول کی ہوئی ہے آپ کے گھر کے بعد پیٹرول کا ہے کتنا بڑا کنستر آگیا یہ نہیں جناب یہ وہ پیٹرول ہے جو آپ نے دو مہینے پہلے بک کروایا تھا دو مہینے پہلے کی قیمت پر سمجھا گئی یہ میں آپ کو عالمی مارکٹ میں ٹریڈنگ کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ پیٹرول پر ہم پہنچ جانا کہنا دو مہینے پہلے کیمت تو ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو عالمی مارکٹ میں جس طرح سے کام ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں تو آپ کو اس قیمت پر ملا اب جب ہم کہتے ہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں اب آج کم ہوئی ہیں قیمتیں تو آپ ہمیں کم قیمت پیٹرول دیں تو حکومت کہتی ہے کیونکہ ہم نے دو مہینے پہلے اس کی قیمت ادا کی تھی تب قیمت زیادہ تھی تو آپ کو اسی قیمت پر اگلے دو مہینے لینا پڑے گا اس کے جو سمرات ہیں کم قیمت کے وہ آپ کو دو مہینے بعد نظر آئیں گے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کہ آپ نے دو مہینے پہلے جو خریدا تھا مہنگا خریدا ہوگا تو ٹھیک ہے ابھی آپ مہنگا بیچیں گے اگلے دو مہینے کے بعد آپ ہمیں سسا بیچیں لگ جائیں گے کیونکہ اب قیمتیں کم ہیں لیکن جب قیمتیں بڑھتی ہیں عالمی مارکٹ میں جس بات میں غصہ بھی آتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے جب عالمی مارکٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی تو اسی رات پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے عالمی مارکٹ میں قیمت بڑھ گئی یار جب مہنگی ہوتی ہیں قیمتیں تب ہم پہ بوش کیوں ڈالا جاتا ہے تب ہمیں یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے جناب کہ ہمیں چونکہ دو مہینے پہلے سستا لیا تھا تو اگلے دو مہینے تک آپ کو سستا ملتا رہے گا فکر نہ کریں یہ جو قیمتیں آج بڑی ہیں اس کا اثر دو مہینے کے بعد ہوگا اسی رات ٹھک کر کے آپ پہ پیٹرول بم گرا جاتا ہے رات بارہ مجھے کے بعد کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں باہر لینے لگی ہوتی ہیں یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ عوام سے کیوں عوام کو دھوکہ لیت دیتے ہیں عوام بہت شعور ہے کوئی جاہل نہیں ہے ہماری عوام وہ دو منٹ میں گوگل کر کے سب نکال لیتی ہے مجھے کیسے پتا جلے یہ چیزیں تھوڑی سی ریسرچ کی اور پتا جل گیا ہے کہ عوام سے اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے عوام سے اتنا بڑا جھوٹ بولا جا ہے تو ناظرین اگر آپ کو میری باس سے اگریمنٹ ہے اگر آپ میری باس سے اگری کرتے ہیں تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب بھی کرنے ساتھ میں بیل کا پٹن پرس کریں گے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی دیجئے اجازت ناظرین اللہ نکہ بان